بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چھیڑ کرنے جاری ہوں کچھ بہت ہی آسان اور یوزفول کچن ٹپس جو آپ کی لائٹ کو بنا دیں گی بہت ہی آسان تو یہاں پر جناب سب سے پہلے میں نے ایک لیمن لے لیا ہے اور لیمن کو کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لیمن کا نکالنا ہے جوس کیونکہ لیمن جوس ہمیں بہت ساری چیزوں میں یوز کرتے ہیں اور بہت ساری میری نیشن میں ہم لیمن جوس یوز کرتے ہیں اور لیمن جوس نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک لیمن لے لیا ہے اور اس کو میں نے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو میں رکھ لیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر میں نے مائکرو ویو سے لیمن کو نکال لیا اور اس طرح سے تھوڑی دیر کے لیے نا فیو سیکنڈ کے لیے لیمن کو ورکٹوپ کے اوپر راب کرنا ہے جیسے میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم لیمن جوس نکال لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لیمن سے ہم نے کتنا سارا جوس نکال لیا ہے اور وہ بھی بہت آسانی سے اب چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف تو گارلک چھلنا بھی ہم خواتین کو بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ گارلک جب چھلنے بیٹھ جائیں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور جب جلدی جلدی کھانا بنانا ہو گارلک نہ چھلا ہوا ہو تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں پر میں نے گارلک کو بھی مائکرو ویو میں رکھ لیا تھا اور جی اس کو بھی 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ کے لیے آپ نے مائکرو ویو میں رکھ لینا ہے اس کو گرم کر لینا ہے اور اس کے بعد جی یہاں دیکھیں جلدی سے آپ کا گارلک چھلنے ہوگا بہت ہی آسانی سے بلکل بھی آپ کو محنت مشکل کرنی نہیں پڑے گی ویسے اگر آپ گارلک چھلنے بیٹھیں تو آپ کی جو ناحنوں میں درد ہو جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں آپ میں کتنی آسانی سے بس گارلک کو اس کو صرف باہر نکال رہی ہوں بلکل بھی زور نہیں لگ رہا محنت نہیں لگ رہی مشکل نہیں اور اس پہ بہت ہی آسانی سے آپ گارلک کو چھل سکتے ہیں تو میری اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ میری ٹپ کیسی لگی ہے اگر آپ ان ٹپ کو فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو گرنٹے دیتی ہوں کہ آپ کا بہت سارا ٹائم بھی اس سے سیب ہوگا اور آپ جتنا چاہے گارلک چھل کا منٹوں میں رکھ سکتے ہیں اور جی ابھی چلتے ہیں ٹپ نمبر تھے کی طرف اکثر ہمارے جو کچن کے سنکھ ہیں نا ان کے جو ڈرین ہوتے ہیں وہ بلک ہو جاتے ہیں اور ان کو کلین کرنے کی میں آج بہت سی آسان سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک تو وینیکر اور دوسرا بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا آپ کہہ لیں وہ چاہیے ہوگا اور یہاں پر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون بیکنگ سوڈے کی اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد جی اس میں چار سے پانچ ٹیبل کے قریب ڈال دوں گی میں وینیکر اور اس کے بعد جی اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں میں ڈالوں گی ہارٹ بوائلنگ وارٹر اور وہ بھی کیٹر سے میں نے بوائل کر لیا تھا اور اس کو ڈال دوں گی اور اس کو ڈالتے ہی آپ دیکھیں گے جو کچھن کا ڈرینر ہے نا سنک کا ڈرینر ہے یہ بلکل کلین ہو جائے گا اور اس کا جو بھی سمیل وغیرہ ہوتی ہے نا اس سے ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد جی یہاں پر ابھی میں کچھن کا جو سنک ہے یہ والی چیز ہیں یہاں پر ڈش ٹیک ہم رکھتے ہیں تو یہ بھی پانی کے نشان وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس کو بھی کلین کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے پانی کے نشان نہیں جاتے کیونکہ میرا سٹینلا سٹیل کا ہے اس کے اوپر نہ سامنے بلکل نظر آ رہے ہوتے ہیں نشان تو یہاں پر بھی میں نے بیکنگ سوڈا چڑک لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے کچھ یوز جو لائمن وغیرہ ہوتے ہیں وہ لیے میں ان کو یوز کرنے کے بعد پھینکتی بلکل بھی نہیں اس طرح کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں جب مجھے یوز کرنا ہوتا ہے میں ان کو یوز کر لیتی ہوں اور جی یہاں پر لائمن کو ابھی میں سنک کے اوپر سرا سے راب کر لوں گی اور آپ لوگ میجک دیکھتے جائیں گے جو جو میں اس کو کلین کرتی جاؤں گی آپ دیکھتے جائیں گے کہ اس کے اوپر کتنی جو بھی برتن وغیرہ ہم واش کرتے رہتے ہیں گریز وغیرہ لگ جاتی ہے ایمیل وغیرہ سنک کے اوپر لگ جاتی ہے تو ابھی ہوگا یہاں پر میجک اور ہمارا جو کچن کا سنک ہے وہ لشکاریں مارے گا بلکل چمکنے لگے گا آپ دیکھیں گے آپ کا جو چہرہ بھی ہے نا اس میں نظر آئے گا اتنا کلین ہو جائے گا تو اس کے بعد جی یہاں پر میں نے ویٹ پلوت لے لیا ہے اور اس سارے سنک کو نام میں نے کلین کر لینا ہے وارٹر کے ساتھ پانی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے وائپ کر لینا ہے اس کو بلکل اچھے سے کلین کر لینا ہے جو بھی میں نے چیزیں اس کے اوپر لگائی تھی سارا کو جس کے اوپر سے ریموو کر لینا ہے سافت سترہ کر لینا ہے اوپر اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو سنک کے سامنے دیوار ہوتی ہے ونڈو ہوتی ہے یہ والا ایریا ساف کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بھی برطن دوتے وقت پانی کے چھنٹے وغیرہ پڑتے رہتے ہیں تو اس کو بھی ساتھ ساتھ کلین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر نہ کلین کریں تو یہاں پر بھی اس کے اوپر سے سامنے نشان نظر آتے ہیں تو پہلے میں نے اس کو ویٹ کلاؤز کے سافت کیا ہے اگر آپ کی بہت دادہ گندی ہو تو آپ سپنج کے اوپر پیری لیکوٹ وغیرہ لگا کے کلین کر سکتے ہیں میری اتنی گندی نہیں تھی تو پھر میں نے صرف وائپی کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈرائی کر دیا ڈرائی کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر ڈرائی نہ کریں تو تب بھی نشان وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں اور یہاں پر جی ابھی میں سنک کو بھی ڈرائی کر لوں گی کیونکہ ڈرائی کرنے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نشان وغیرہ اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں میں نے ٹائپ کو بھی ساتھ ساتھ ڈرائی کر لینا ہے اس کو بھی کلین کر لیا تھا اور اس کے بعد جی ابھی آپ دیکھیں گے کچن کے جو سنک کے لشکارے مارتا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ٹپ کو دیکھیں آپ کا جو ہے ناے کچن کا سنک کلین ہو چکا ہے اور ابھی بڑھتے ہیں جی ٹپ نمبر فور کی طرف یہاں پر آپ نے دیکھا کہ میں نے ہاف لیمن لے لیا اور ایک بڑی سی پلیٹ میں میں نے پانی لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم کریں گے اپنا مایکرو ویو کلین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مایکرو ویو جو ہے وہ اتنا گندہ بلکل بھی نہیں ہے ایک دو نشان ہوں گے اس کے علاوہ بلکل بھی گندہ نہیں ہے ساف سترا ہی ہے اور اس ٹپ کے ساتھ جی ہم اپنے مایکرو ویو کو کریں گے کلین اور یہاں پر پلیٹ کو میں نے لیمن ڈال کے مایکرو ویو کے اندر رکھ دیا ہے اور جی یہاں پر مایکرو ویو کو میں نے فائف منٹ کے لیے آن کر دیا ہے اور فائف منٹ تک کے لیے ہم نے اپنے مایکرو ویو کو آن رکھنا ہے اور اس کے بعد جی یہاں پر اس کو پلیٹ کو میں نے نکال لینا ہے اور یہ بہت ہی گرم گرم ہوگی تو آپ نے پلیٹ کو نکالتے ہوئے اتیاد کرنی ہے یا اپنے ہاتھ نہیں جلا دینے اور اس کے بعد جی سٹیم کی وجہ سے اگر ہمارے جو مایکرو ویو میں جرہ سٹیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایک ختم ہوں گے لیمن کی وجہ سے اور دوسرے جو بھی اگر بہت ہی پرانا اور گندہ مایکرو ویو بھی ہوگا نا تو وہ بھی اس ٹیپ کی وجہ سے نا بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کلین ہو جائے گا آپ لوگ ضرور اس ٹیپ کو بھی فالو کیجئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں فیری لیکوٹ کے ساتھ میں نے اس کو کلین کر لیا ہے اور یہاں پر ابھی میں نے ایک کپڑا لے لیا اور اس کپڑے کی مدد سے جو بھی ہم نے اس کے اوپر فیری وغیرہ لگی ہوئی تھی اس کو کلین کرنا ہے اچھے سے ایک دو بار کپڑے کو واش کر کے اس کے ساتھ کلین کرنا ہے اور اس کے بعد ایک ڈرائی کلاث لے کر اس کو انسائٹ سے بھی کلین کرنا ہے اور پھر باہر سے بھی کلین کرنا ہے اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے جو ائر فلٹر ہوتے ہیں یہ ہمارا اس طرف ہے آپ لوگ بلکو بھی مت سمجھے گا کہ میں نے اس کو اوپر انڈے وغیرہ رکھے کور کیا ہوا اور اب بڑھتی ہوں آج کی لاسٹ ٹپ کی طرف اور یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی یوزفول اور آپ کی کام آنے والی ٹپ ہے تو یہاں پر جی میں نے ٹیشو کے اوپر تھوڑا سا آئل لے لیا آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر کوکنگ آئل یوز کر رہی ہوں اور اس کو اس کی اوپر اسی طرح سے لگا لینا ہے جو روٹی بنانے والا ہمارا ہوتا ہے اس کے اوپر چاروں طرف میں نے لگایا اس کے اوپر نیچے سائڈوں پر ہر طرف اس کے اوپر آئلنگ کر دیا اور اس کو آئلنگ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ خراب نہیں ہوگا اس کی جو مدت ہے نا ایج بڑھ جائے گی اور جو رولنگ پن ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے بلکو بھی اگنور نہیں کرنا اس کے اوپر بھی ہم آئل وغیرہ اچھے سے لگا لیں گے تو بس جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی میری یہ ٹپس کیسی لگی ہیں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ